اسلام علیکو فرینڈز تو آپ سب کیسے ہیں آج ہم بہترین شادیوں والا زردہ بنائیں گے میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو اسے جلی سے سبسکرائب کر دو چلو پھر دیکھتے ہیں یہ میری ممہ کیسے بناتی ہے ہم ایک پتیلے میں کھولا پانی لیں گے اور ہم اسے آگ پر رکھ دیں گے ہم تین کلو چاول لیں گے جب پانی کو اپاہ لائے گا تو ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے ہم نے باسپتی چاول لیاں ہم نے اسے دو گھنٹے بھگو کر رکھا تھا آپ کوئی اور چاول بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ملتے چاولوں میں باسپتی چاول زیادہ اچھی لگتے ہیں اب ہم ان کو اُبال لیں گے باسپتی چاول ساتھا 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 اُبال لیں گے ہم نے اس کے اندر کچھ نہیں ڈالنا جب چاول اُبال جائیں گے تو ہم انہیں ٹوکری میں نکال لیں گے ہم چاولوں کا پانی نکال دیں گے اب ہم ایک پیکٹ رنگ رنگی سیویاں لیں گے اس میں سب کلرز ہوتے ہیں اور وہ ہم چاولوں کے اندر مکس کر دیں گے یہ بہت اچھی سے بھگ جائیں گی آپ فکر مت کریں یہ کچھ نہیں رہیں گی اسی طرح سے ہم چاولوں میں مکس کر دیں گے اور ہم نے اسے ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے اب ہم چولے پر پتیلہ رکھیں گے اور ہم ضرورت کے مطابق گیر ڈالیں گے اب ہم تھوڑے سے دانیں لیچی کے ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر دو کلو چینی ڈالیں گے ہم نے درمیانہ سا مٹھا رکھا ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑے دیر کے لیے چارش بتائیں گے اگر آپ کو گھی کم لگے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہو ہم نے تقریباً آدھا کلو گھی ڈال لیا ہے اوکے اب ہم اس کو مکس کریں گے ہم نے اتنا پانی ڈالنا ہے ہماری چینی بھیگ جائے اب ہم اس کی چارش بنا لیں گے جب چارش بن جائے گی تو اس کے اندر ایک گلاس ملائی والا دور ڈال دینا ہے اب ہم اسے پانچ منٹ تک بکائیں گے ہم نے آنچ ہلکی رکھی ہے جب چارش تیار ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے اب ہم اسے ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو رنگ کم لگے تو آپ اور سیویاں بھی ڈال سکتے ہیں ایسے ہم نے اور زیادہ ڈال دی ہیں اب بس ہم نے دم آنے تک پکانا ہے اب اس میں پانی ہے جب پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اسے دم پر دے دیں گے تقریباً ہم نے اسے دس منٹ پکانا ہے اب ہم چولے کے اوپر دوا رکھیں گے اب ہم نے اسے تقریباً پنتالیس منٹ تک دم دینا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آ رہی ہوگی میری اس ویڈیو کو اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چلیں اب ہم اس کو دم پر رکھتے ہیں اب ہمارے دم کو بنتالیس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے چاول بنے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر میوے وغیرہ ڈال سکتے ہیں اسے یہ اور زیادہ لذیذ ہو جائیں گے آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا اوکے فرنس اللہ حافظ موسیقی موسیقی